بسم اللہ الرحمن الرحیم میں حاکم عزوان محمد عبدالبدود اور آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام آپ کے مسائل کا حل جسے روزانہ شب آٹھ بج کر پندرہ منٹ پہ جیٹی آر بیڈیا ہاؤس کی اسی فیس بک پیج اور جامت رشید کراچی سے براہ راست آپ کی خدمت میں نشر کیا جاتا ہے ناظرین مکرم کل کا پرگرام آپ کی خدمت میں نہیں آسکا کیونکہ آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ کراچی میں بہت شدید قسم کی بارش تھی جس کے سبب یہاں سارا جو نظام میں زندگی تھا وہ کسی حد تک مفلوج تھا تو اس وجہ سے کوئی بھی پروگرام ہمارا آنئر نہیں ہوا اس کے لئے ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں اطلاع بہرحال اس کی اطلاع بھی ہم نہیں کر سکے تو آج بھی بہت سارا پانی موجود ہے لیکن اس کے باوجود مفتین اکرام یہاں موجود ہیں مفتی محمد صاحب موجود ہیں مفتی فیصل حمد صاحب اور مفتی محمد ویس صاحب تو سوالات و جواب کے سلسلے گاغاز کریں گے اور بہت سارے سوالات ہیں آج آپ کے پرسوں کے جو ہمارے پاس موجود ہیں اسلام آباس سے پہلے سوال ہے ریاض خان صاحب کا وہ سب پوچھتے ہیں مفتی محمد صاحب سے جواب لیں گے اس کا اگر حج میں بیس دن قیام ہو چودہ دن مکہ میں اور باقی منا مزدرفہ اور عرفات میں تو نماز قصر ہوگی یا مکمل ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نسلی على رسولہ القریب یہ مسئلہ کئی دفعہ بیان ہو چکا ہے اور اس بارے میں یہ بتائے دا چکا ہے کہ جمہور اہل افتاہ اب یہ سمجھتے ہیں کہ منا مکہ مکرمہ کا ایک حصہ ہے اور اس کی احسیت مکہ مکرمہ کے ایک محلے کی طرح ہے اور مکہ کی آبادی منا سے گزر کر عرفات کی حدود تک پہنچ چکی ہے اور عرفات میں ایک یونیورسٹی بھی بنائی گئی ہے ظاہر ہے وہ مکہ ہی کے لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے تو یہ ساری صورتیال ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے منا مکہ مکرمہ کا حصہ بن گیا ہے لہٰذا وہ اب ایک ہی جگہ شمار ہوگی مکہ لدہ اور منا لدہ نہیں لہٰذا دونوں جگہ کے دنوں کو شمار کر کے اگر پندرہ دن قیام بنتا ہے یا اس سے زیادہ بنتا ہے تو آدمی مقیم ہوتا ہے تو اس لیے وہ پوری نماز پڑھے گا اگر اپنی اکیلی نماز وہ پڑھ رہا ہے اس وقت بھی وہ قصر نہیں کرے گا امام کے پیچھے تو ویسے ہی پوری پڑھی جاتی ہے اکیلے اگر کوئی نماز پڑھے تو پوری نماز پڑھے گا اس سلسلے میں لوگ پریشان ہوتے ہیں چونکہ وہاں بتانے والے بھی مختلف فتاوہ دے رہے ہوتے ہیں کچھ اہل علم کا بہراد اس میں اختلاف ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مکہ الگ جگہ ہے منا الگ جگہ ہے لہٰذا مکہ مکرمہ میں اگر کسی کے پندرہ دن ہوں گے تو وہ مقیم ہوگا منا کے دنوں کو اس میں شامل نہیں کریں گے مکہ میں اگر اس کے پندرہ دن پورے نہیں ہو رہے تو وہ مسافر ہی ہوگا لہٰذا وہ قصر کرے گا تو اس سلسلے میں زیادہ آپس میں بحث مواسع کرنا یا مفتیان اکرام کو برا بلہ کہنا یہ ٹھیک نہیں ہے دونوں طرف دلائل ہیں اور دونوں طرف اہل علم ہیں زیادہ تر اہل علم کا مسئلہ ہوئی ہے جو میں بتا چکا ہوں اور اس میں احتیاط بھی ہے اس لیے کہ اگر پوری نماز فرض ہو تو دو رکت پڑھنے سے ادا نہیں ہوگی لیکن اگر دو فرض ہو تو کوئی چار پڑھ لے تو نماز ادا ہو جائے گی تو اس لیے جب شک ہوں تو بھی چار پر عمل کرنا چاہیے تاکہ نماز یقینی طور سے ہو جائے بہت شکریہ شبنب عباسی صاحبہ کے سوال ہے میں نے ایک حج اور ایک عمرہ بغیر نقاب لگائے کیا مگر پھر وہاں بہت ساری خواتین کو دیکھا کہ وہ نقاب لگا کر توافر صحیح کر رہی ہیں تو میں اور میری ہمشیرہ نے بھی عمرے میں نقاب لگا لیا اس طرح کئی سارے عمرے کیے اب رہنمائی فرما دیں کہ کیا حکم ہے ہمارے لیے دیکھیں اگر آپ نے پہلے بلکل نقاب نہیں لگایا اس کا مطلب یہ ہے کہ چہرہ کھلا رکھ کر آپ نے عمرہ کیا تو بھی آپ نے غلط کیا اور پھر اس کے بعد لوگوں کو دیکھ کر آپ نے نقاب چہرے کے اوپر ڈال لیا اور کوئی آڑ ایسی نہیں رکھی کہ جس سے وہ چہرے پر نہ لگے تو بھی آپ نے غلط کیا تو ہونا یہ چاہیے کہ پردہ تو بہرحال اس میں وہاں بھی فرض ہے جیسے پاکستان میں فرض ہے ایسے مکہ مکرمہ میں فرض ہے اور حج ادا کرتے ہوئے عمرہ ادا کرتے ہوئے تو اور زیادہ اس کا اعتمام کرنا چاہیے کہ اللہ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہ ہو تو عورت کا چہرہ ہی مجموع محاسن ہے زینت کا مرکز وہی ہے تو اگر اس کا پردہ نہ ہو تو پھر باقی کیا پردہ ہوگا اس لیے اس پردے کا اعتمام کرنا چاہیے اور ایک چھجے والی ٹوپی ملتی ہے وہ پہن کر نکاب اس کے اوپر سے ڈال لیا جاتا ہے تو نکاب چہرے کو نہیں لگتا اور احرام کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہونے پاتی اور پردہ بھی ہو جاتا ہے تو اس کا اعتمام کرنا چاہیے تھا اگر آپ نے اس کے بعد عمرہ وہیں رہتے ہوئے مسجد عائشہ سے اگر کیا جن عمروں کا آپ نے پوچھا ہے کہ نکاب لکا کر کیے ہیں تو اگر وہ چند گھنٹے میں پورا مکمل ہو گیا دن پورا نہیں ہوا اور نکاب آپ کے چہرے پر پڑا رہا چہرے سے ٹکراتا رہا تو چھجے والی ٹوپی نہیں تھی تو ایسی صورت میں پھر صدقت الفطر کے بقدر صدقہ لازم ہے اور اگر اس میں پورا ایک دن گزر گیا صبح صادق سے لے کر گروہ بی آفتاب تک یا پوری رات گزر گئی گروہ بی آفتاب سے صبح صادق تک یا اتنی مقدار گزر گئی آدھا دن گزر گئی آدھی رات گزر گئی بارہ گھنٹے مسال کے طور پر پورے ہو گئے تو ایسی صورت میں پھر دم لازم ہوتا ہے اور اگر ایک گھنٹے سے کم کس تھوڑی دیر کے لیے نکاب چہرے کو لگا باقی آپ نے نہیں لگنے لیا تو ایسی صورت میں چھوٹا موٹا صدقہ ریال دو ریال آپ کرنے تو کافی ہے یہ ہر عمرے کے لیے لگا ہوگا ہر عمرے کے لیے لگا ہوگا جزاکم اللہ مفتی فیصل حمد صاحب کی خدمت وہاں سلمان صاحب کا سوال ہے یہاں مسجد دو کلومیٹر دور ہے کیا موبائل پر آزان سن کر بغیر اقامت کہے نماز ادا کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دو کلومیٹر دور مسجد ہے تو بظاہر مسجد کی آزان تو یہاں تک نہیں آتی ہوگی تو یہ موبائل میں جو آزان سن رہے ہیں وہ تو کہیں سے یعنی ریڈیو وغیرہ کی آزان ہے تو اس کا اعتبار نہیں وہ اس علاقے کی آزان نہیں تو اس علاقے میں اگر کسی مسجد کی آزان آپ کو آ جاتی ہے تو ٹھیک ہے اگر آزان نہیں آتی تو آزان بھی اور اقامت دونوں آپ کے لئے کہنا مسنون ہے اور اگر آزان کی آواز آ جاتی ہے تو کم اس کے مقامت کہنا آپ کے لئے مسنون ہے تو اس طرح سے آپ کو نماز پڑھنی چاہیے یعنی بظاہر جو آپ بتا رہے ہیں اس میں آزان کی آواز بھی شاید آپ کو نہیں آتی ہے تو آپ کو آزان بھی کہنی چاہیے اور اقامت بھی کہنی چاہیے محمد عدنان صاحب کا سوال ہے کیا سپائنل کورٹ کے مریض مسجد میں ویلچیر چپل رکھنے والی جگہ پر کھڑی کر کے نماز ادا کر سکتے ہیں جبکہ یورین بیگ ہر وقت لگا کر رکھنا پڑتا ہے یورین بیگ جب لگا وا ہے اور وہ معذور ہیں تو ان کے لیے دھر نماز میں وضو کا مسئلہ تو واضح ہے یہ مسجد میں کیونکہ داخلہ اس حالت میں منع ہوتا ہے تو اس لیے شاید یہ چاہتے ہیں کہ جہاں پہ چپلے رکھی جاتی ہیں جو مسجد سے خارج ہے تو وہاں پر ہم جماعت کے ساتھ شریک ہو جائیں تو اس میں ایسا ہے کہ اگر تو وہ جگہ مسجد کے اطراف میں ہے دائیں بائیں ہیں تو اس صورت میں تو ان کی نماز ہو جائے گی اور اگر وہ دائیں بائیں نہیں ہیں بلکہ پیچھے کی جانب ہے تو جہاں تک مسجد کی صفے ہیں اس کے بعد اگر دو فٹ کا فاصلہ اس سے کم فاصلہ ہے یعنی جہاں پر وہ کھڑے ہیں وہاں سے دو صفوں کا فاصلہ اگر اس سے کم فاصلہ ہے تو بھی ان کی نماز اس طرح سے ہو جائے گی تو ان دونوں صورتوں میں سے کوئی بھی صورت اختیار کی جا سکتا ہے جی جزاکم اللہ بہت شکریہ مفتی محمد ویس صاحبی خدمت کے سوال ہے بند ممتاز صاحبہ کراچی سے موسیقی خاتون نے دس سال سے زکاة نہیں دی ہے ان کے پاس ساتھ تولہ سونا سے کم ہے اور ساتھ میں نقدی بھی ہے اب وہ کس حساب سے زکاة دیں گی آج کے ریٹ پر یہ دس سال پہلے کے ریٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر یہ مسلسل دس سالوں میں صاحب بن حساب رہی ہے یعنی سونا اور نقدی کو ملا کر ان کا مجموعہ اتنا ان کے پاس رہا ہے کہ وہ ساڑے پاون تولہ چاندی کی مالیت کے بخدر یہ اس سے زیادہ رہا تو اس صورت میں ان کو پر زکاة موجودہ قیمت کی حساب سے دینا ضروری ہے باقی زکاة کی ادائیگی کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ جو کل مالیت بنتی ہے سونا اور نقدی کو ملا کر اس کا اڑائی فیصد پہلے سال کی زکاة کی طور پر دے دیں اب دوسرے سال کی زکاة کی جب کلکولیشن کی جائے گی تو اس اڑائی فیصد میں جو قیمت آ رہی تھی اس کو مائنس کرنے کے بعد جو باقی بچے گا تو اس کا اڑائی فیصد دوسرے سال کے لیے پھر تیسرے سال کے لیے اس طرح مثال کے دوبر کسی کے پاس ایک لاکھ مالیت کا سونا اور کچھ نقدی ہے مجموعہ بنتا ہے ایک لاکھ روپے تو ایک لاکھ کا اڑائی فیصد بنتا ہے اڑائی ہزار روپے تو جب پہلے سال کے زکاة کی حساب کریں گی تو اڑائی فیصد یا اڑائی ہزار کو مائنس کر دیں گی اب جب دوسرے سال کے لیے جب زکاة کا حساب کریں گی تو ایک لاکھ کے اوپر زکاة کی کلکولیشن نہیں کی جائے گی بلکہ ستانویں ہزار پانچ سو روپے پر تو ستانویں ہزار پانچ سو روپے کا جو اڑائی فیصد بنتا ہوگا وہ زکاة کے لیے الگ کر دیں اب جب تیسرے سال کے لیے زکاة کا حساب کریں گی تو ستانوے ہزار پانچ سو روپے بھی نہیں کریں گی بلکہ ستانوے ہزار پانچ سو روپے کا جو ڈھائی فیصد بنتا تھا یعنی تقریباً دو ہزار چارزو پچاس روپے اس کا لگ بنتا ہے تو اس کو مائنس کرنے کے بعد جو باقی بچا تو اس کا اڑھائی فیصد ہی پھر تیسرے سال کی زکاة کے لیے دیں گے شکریہ ایک خاتون نے دس سال سے زکاة نہیں دی ہے سات تولہ سونا سے کم ہے نقدی بھی ہے سات میں تو کس حساب سے زکاة دیں گے یہ سوال تھا شاید ان کا پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر سال کے الگ الگ مالیت ہم معلوم کریں گے سونے کے زیور کے اور اس کے میں اتبار سے زکاة دیں گے یا موجودہ مالیت کے اتبار سے زکاة دیں گے تو یہ اس کا جواب شاید نہیں آیا شکریہ بہت بہت شکریہ فاطمہ آباسی صحابہ سعودی عرب سے پوچھتی ہیں میرے پاس میرے اپنے صدقے اور زکاة کے پیسے ہوتے ہیں جو میں نے الگ الگ لکھ کر رکھے ہوتے ہیں زکاة میں اکٹھی ایک دفعہ نکالتی ہوں میں اور پھر مہانہ مختلف گھروں میں دیتی ہوں جس میں نوٹ عدلتے بدلتے رہتے ہیں لیکن میں نے سنا ہے کہ زکاة کے پیسے بیعینی ہی وہی ادا کرنے چاہیے جو زکاة کے لیے مدعین آپ نے کیے ہیں حالانکہ کبھی نوٹ کھلے کروانے ہوتے ہیں کبھی کرنسی ایکسچینج کرانی ہوتی ہے تو کیا کرنا چاہیے جس زکاة کی رقم کو الگ کرنے کے بعد بھی وہ اسی کی ملکت میں رہتے ہیں تو اپنی ملکت میں رہتے ہوئے اس کو اختیار ہوتا ہے کہ اس کو اپنی سمال میں لے کر آئے یا اپنی تصرف میں لے کر آئے یا اس میں ردو بدل کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے البتہ اس صورت میں مسئلہ آتا ہے کہ کسی نے دوسرے کو وکیل بنایا زکاة کی ادائیگی کے لیے اور پیسے دے دیئے تو اب اس وکیل کے پاس یہ پیسے امانت ہوتے ہیں تو امانت میں تصرف کرنا اپنے ذاتی سمال میں لانا موکل کی اجازت بغیر یہ درست نہیں ہوتا لیکن اگر کوئی شخص اپنی زکاة کے پیسے خود الگ کرتا ہے تو وہ اب بھی اسی کے ملکت میں ہیں تو اس کی وجہ سے کوئی مسئلہ نہیں آتا کہ اس کے لیے سمال میں لانا درست نہ ہو یہ انتظامی سہولت کے پیشے نظر بتایا جاتا ہے کہ اس کو جب الگ کر دی اسے مال میں نہیں لانے چاہیے کہ بعد میں الگ کرنا مشکل ہوگا تو ذکاة کے وقت ہی مشکل پیش آئے گی تو اس لیے انتظامی سہولت کے پیشے نظر یہ تجویز دی جاتی ہے مفتی محمد صاحب کے سوال ہے اس نے تبدیل کر دیا تو پھر نیت بھی کرے یعنی بعد میں پھر وہ نیت کرے جب کوئی اور رقم دے رہا یعنی اس کا ایک فائدہ یہ تھا کہ اب اس کو ہر وقت نیت کرنے کی ضرورت نہیں جو اس نے الگ کر دی اس کو بغیر نیت کے اٹھا کے وہ دے سکتا ہے اس کی بیوی جس کو بھی ایجاد دی ہو لیکن اب جب اس نے اس میں تبدیلی کر دی یا اس کو استعمال کر لیا اب جو وہ زکاة میں پیسے دے گا تو اس میں نیت کرے گا اسلام آباس سے سوال ہے محمد ویس صاحب کا جیسے قبلہ کی طرف پاؤں کرنا منع ہے کیا قبلہ اول بیت المفدس کی طرف کی جانے پاؤں کرنا بھی منع ہے اسے طرح قبلہ اول کی طرف پاؤں کرنا منع ہے اور حدیث میں اس کی تصریح قبلہ جو اس وقت ہمارا قبلہ ہے بیت اللہ شریف اس کی طرف پاؤں کرنا ممنوع ہے اور حدیث میں اس سے ممانت وارد ہوئی ہے لیکن بیت المقدس چونکہ اب قبلہ نہیں رہا منسوخ ہو گیا تو اس لیے اب اس کی طرف پاؤں کرنا ممنوع نہیں ہے اس لیے کوئی بیدبی کی نیت کے بغیر اگر اس طرف پاؤں کرے تو اس کی گنجائش ہے شکریہ مجھے زکاة والے مسئلے میں اشتباہ ہو رہا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو زیور کی زکاة ہے سونے چاندی کی زکاة اس میں راجے یہ ہے کہ اس میں موجودہ وقت کی مالیت لگائی جائے جتنا ہم نے اس کی تحقیق کی تو راجے یہی معلوم ہوا باقی چیزوں میں تو جو اس وقت کی قیمت جب جس سال کی زکاة لازم تھی اس کا اعتبار ہوتا ہے لیکن سونے چاندی میں جو موجودہ مالیت ہے دس سال پہلے سونے کی قیمت تو آج اس کے اعتبار سے بہت کم تھی اس کے اعتبار سے اگر دیں گے تو کم دینا پڑے گی اسی طرح ہر سال کی قیمت معلوم کریں گے تو کم زکاة آئے گی اور دس سال نہیں دی اور اب دینا چاہتے ہیں تو اب اس وقت راجے کو لیے ہے کہ موجودہ قیمت لگائی جائے گی اور اس کے اعتبار سے زکاة دی جائے گی اور ظاہر ہے کہ وہ کافی زیادہ ہوگی تو عمومی طور پر اسی پر فتفہ دیا جانا چاہیے اور اسی پر عمل کرنا چاہیے اگر کوئی بہت ہی زیادہ قسم پرسی کی حالت میں ہو اور اتنے سالوں کی اکٹھی زکاة دینا اس کے لیے مشکل ہو استطاعت نہ ہو تو وہ دوسرے قول پر عمل کر سکتا ہے کہ ہر سال کی قیمت معلوم کر کے اس کے اعتبار سے زکاة دیں جی ٹھیک ٹھیک جی امریکہ صاحب حمد اجاز صاحب کو سوال ہے کیا کسی سے قرضہ لے کر وہی پیسے اسے صدقہ یا حدیہ کے دور پر دے دی جائیں تو کیا یہ صدقہ یا حدیہ ہو جائے گا جبکہ اسے قرضہ مثلاً چھ ماہ بعد واپس کر دیا جائے جی اسی سے قرض لے کر اسی کو صدقہ دینا ویسے یہ ایک غیر معکول سی بات معلوم ہوتی ہے آپ اپنی قرض تو ضرورت کے لیے لیا جاتا ہے کہ آپ کو ضرورت ہے اس لیے آپ قرض لینا چاہتے ہیں تو اگر آپ ضرورت کے لیے قرض لے رہے ہیں تو پھر صدقہ کیوں لے رہے ہیں آپ اپنی ضرورت پوری کریں اور اگر ضرورت کے لیے قرض نہیں لے رہے ہیں تو پھر کیوں لے رہے ہیں نہیں لینا چاہیے البتہ اگر کہیں ایسی صورتحال ہو کہ آپ یہ سمجھتے ہوں کہ اس آدمی کو زیادہ پیسوں کی ضرورت ہے لیکن یہ کہ اس کے پاس نہیں ہے جو ضرورت اس کے سامنے ہے اس کے اعتبار سے وسائل اس کے پاس نہیں ہے اور مجھے اس کو کچھ حدیہ کے طور پر دینا چاہیے لیکن میرے پاس اس وقت پیسے نہیں ہیں جیب میں تو وہ اگر یہ تدبیر کرتا ہے کہ آپ اپنے پیسے جو ضرورت کے لیے آپ نے رکھے ہوئے وہ مجھے قرض کے طور پر دے دیں اور پھر یہ آپ اس کو صدقہ یادیہ کے عنوان سے دیتے ہیں اور پھرچہ مہینے کے بعد وہ قرض بھی لوٹا دیتے ہیں تو ٹھیک ہے کوئی حرض نہیں شکریہ مفتی فیصل احمد صاحب کی خدمت میں عیشہ الطاف صاحبہ کا سوال ہے راب الپنڈی سے میری ڈیر سال کی چھوٹی بیٹی ہے طالب بھائی اتنی بڑی غلطی دوست میں کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں کہ چھوٹی بیوی لکھا ہے یہ ہیں بھی خاتون تو ظاہرہ ان کی بیوی ہو بھی نہیں سکتی بیٹی ہے وہ نماز کے دوران بہت تنگ کرتی ہے کبھی گودھیں بیٹھ جاتی ہے کبھی ٹانگوں پر اس سے نماز پر کوئی فرق تو نہیں پڑے نہیں اس سے بالکل نماز میں کوئی فرق نہیں آتا اس سے یعنی کوئی ان جیسے بچوں پر ناپاکی ہوتی ہے تو اس سے کوئی اشتباہ ہو سکتا ہے ایسی کوئی باتی ہے اگر بچی دانخستہ ناپاک بھی ہو تو بھی آپ کی نماز میں کوئی خلل نہیں آئے گا تو آپ کو ان کی ریایت کرتے ہوئے اپنی نماز عدا کر لینے چاہیے شکریہ ریاستہ عجم الخانزہ پوچھتے ہیں فجر کی نماز میں ایک سعودی نوجوان دوسری رگت کے آخری سجدے میں سو گئے ہم نے سلام پھیرا وہ بدستور سجدے میں تھا ایک بندے نے اسے ہلایا تو وہ قادہ میں بیٹھا اور سلام پھیر کر چلتا بلا فجر ہوگی جی ویسے تو اس کا جو مسئلہ ہوگا وہ وہاں سے پوچھ لے گا لیکن ہم اپنے طور پر بتا دیں کہ یہ جو سویا بچا ظاہرہ کے وہ سنت حید پر سویا ہوگا تو آپ نے جب اس کو بیدار کیا اور اس نے آپ سے کوئی بات نہیں کی بیدار ہوگیا اس کو سمجھ میں آگیا کہ میں نماز کی عالت میں ہوں اور اس نے اس کو مکمل کر لیا تو اس کی نماز ہوگئی اس میں کوئی خرابی نہیں بہت شکریہ بنت عزیر احمد صاحب انڈیا سے پوچھتی ہے مفتی محمد وعیس صاحب کی خدمت میں سوال ہے اگر کوئی بہت دن سے قرآن پڑ رہا ہے لیکن ستا ہے تلاوت نہیں کر رہا اور اس کو یاد بھی نہیں ہے کہ میں نے کتنے قرآن مجید ختم کیے ہیں تو وہ کس طرح سے سجدہ کرے گا قضا ہوتی ہے اس کے طرح جی وہ سوچ بچار کر لیں جس طرف زیادہ خیال جائے تو اتنے قرآن مجید فرض کر لیں شمار کر لیں خیال جاتا ہے مثال کے طور پر کہ چودہ قرآن مجید اس دورانی میں میں نے مکمل کیا ہے تو چودہ قرآن مجید ہو گئے تو ایک قرآن مجید کی تلاوت کی دوران چودہ سجدہ آتے ہیں تو چودہ کو دس کے ساتھ ضرب دے دیں تو ایک سو چالیس ضرب آ جائے گا تو ایک سو چالیس وہ سجدہ کر لیں اور اگر اس سے زیادہ پڑے ہیں تو پھر اسی کے حساب سے وہ ضرب کر لیں صحیح بہت شکریہ عبدالغفار صاحب نواب شاہ سے پوچھتے ہیں موبائل اپلیکیشن پر قرآن پڑھنے سے قرآن کو دیکھنے کا جو سواب ہے وہ ملے گا یہ قرآن مجید کو دیکھ کر یا سب کو دیکھ کر جو تلاوت کا سواب ملتا ہے تو وہ اس صورت میں یقینی طور پر کم ہوگا کہ جس صورت میں اپلیکیشن کو کھول کر اور سکرین کو پر جو نقوش نظر آ رہے ہیں اس کو دیکھ کر تلاوت کی جاری اس لیے کہ جو اسکرین کو پر جو ہمیں نقوش نظر آتے ہیں ان کو قرآن کے حقیقی حروف نہیں کہا جا سکتا بلکہ یوشواں ہیں تو اس لیے یقینی طور پر اس کا سواب اس کے مقابلے میں کم ہوگا بہت شکریہ مفتی محمد صاحبی خدم پر سوال ہے محمد عثمان صاحب دہلی سے پوچھتے ہیں ہم امبرائیڈری کا کام کرتے ہیں کبھی کبھی ہمیں کپڑے پر جانوروں اور پرندوں کی امبرائیڈری بھی کرنی پڑتی ہے جس میں کچھ واضح صورت بھی بنانی پڑتی ہے گناہ ہوگا پہلے میں موبائل پر قرآن کے بارے میں بات کرنا ساتھ اس کی تحقیق ہونی چاہیے کہ کیا قرآن پاک کے نسخے میں دیکھ کر قرآن پاک پڑھنے کا کوئی خاص سواب ہے یا سواب سے تلاوت پر ہے اگر سے تلاوت پر ہے تو تلاوت وہاں بھی ہو رہی ہے نسخے کو دیکھ کر اور اپلیکیشن کھول کر کرنے تو وہ بھی تلاوت ہی ہو رہی ہے اور جو پڑا جا رہا ہے وہ قرآن ہی پڑا جا رہا ہے لہذا دونوں کے سواب میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے البتہ اگر کسی نس میں قرآن پاک اوراک کی شکل میں جو ہے جو نسخے کی شکل میں مسحف کی شکل میں ہمارے سامنے ہے اس کو دیکھ کر پڑھنے کی کوئی خصوصی فضیلت وارد ہوئی ہے تو پھر اس کا سواب زیادہ ہوگا تو یہ قابل تحقیق ہے قابل تحقیق اس لیے بھی آج کن لوگ بچارے اکثر موبائل وغیرہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان کو خامخہ سواب میں کمی کا وہ ہوگا بنت مریر آمن صاحب بلکہ میں سوال ترہے گئے دہری سے محمد عثمان صاحب کا میں پوچھ لیتا ہوں دوبارہ شاٹ کلپ بنے گا شاید اس کا ہم امبرائیڈری کا کام کرتے ہیں کبھی کبھی کپڑے پر جانور اور پرندوں کی امبرائیڈری بھی کرنی پڑتی ہے جس میں کچھ واضح صورت بھی ہوتی ہے دیکھیں امبرائیڈری کا کام کرنا تو جائز ہے لیکن اس کے لیے کسی زیر روح کی تصویر بنانا یہ ٹھیک نہیں ہے تو اگر آپ امبرائیڈری کے کام میں اس سے احتیاط کر لیں تو آپ کا کام بالکل جائز ہے اور اگر آپ دونوں قسم کے کام کرتے ہیں تو پھر جتنا آپ امبرائیڈری کا کام کسی زیر روح کا کریں گے اور شکل واضح ہو جائے گی تو اس کی کمائی آپ کے لیے جائز نہیں ہوگی بندہ مرین رحمہ صاحب انڈیا سے پوچھ رہی ہیں کیا لڑکی ضرورت کی بناگ پر ایسے کالج میں ایڈمیشن لے سکتی ہے جو گرز کالج ہو مگر ٹیچر جنٹس ہوں کیونکہ اکثر کالجز میں ٹیچر جو ہے وہ جنٹس ہی ہوتے ہیں دیکھنا چاہیے کہ تعلیم حاصل کرنے کے مقاصد کیا ہیں اچھے مقاصد کوئی مشن اور کوئی ویجن کوئی اسلام کے کلمے کی بلندی کوئی ایسی چیز ذہن میں رکھ کر آدمی تعلیم حاصل کر رہا ہے اور وہ کوئی امت مسلمہ کی بڑی خدمت انجام دینا چاہتا ہے چاہے تعلیم کے شعبے میں یا کسی شعبے میں تو اس مقصد کے لیے تعلیم حاصل کرنا اثری تعلیم حاصل کرنا اور ایسے کالج میں جو گرز ہے لیکن یہ کہ پڑھانے والے جہنٹس ہیں تو جائز ہے لیکن عورت کو گھر سے نکلنے یا کسی طرح جانے کے لیے جتنی شرائط پیان کی جاتی ہیں اور جو احتیاطیں بتائی جاتی ہیں ان احتیاطوں پر مکمل طور پر عمل ہونا چاہیے پردے کا احتمام ہونا چاہیے تو جائز ہوگا انشاءاللہ مفیب ایسی اللہ حمد صاحب کی خدمت میں سوال ہے ابو بکر چودری صاحب کا آسام سے امری مسجد کی امام صاحب زہر کی جماعت میں چودہ پندرہ منٹ لگاتے ہیں جس کے وجہ سے جوب کرنے والا آدمی اکیلے نماز پڑھ کر چلا جاتا ہے کیا امام صاحب کو بتانا چاہیے کہ تھوڑا حلقات رکھیں دیکھیں مسنون کراج سورہ حجرات سے لے کر سورہ بروج تک تو اس میں سے امام صاحب پڑھ سکتے ہیں البتہ پوری پوری صورتیں پڑھنا تو ان پر لازم نہیں ہیں تو اس میں سے آخر کا حصہ بھی پڑھا جا سکتا ہے آخر کی چھوٹی صورتیں بھی پڑھ جا سکتی ہیں سورہ انفتار ہے تو امام صاحب سے آپ درخواست تو ضرور کریں کیونکہ چودر پرنہ منٹ تو کافی بڑا وقت ہے اگر واقعتاً ایسا ہے تو امام صاحب کو مسنون کراد سے تو آپ نہ رکیں لیکن مسنون کراد کے اندر جو تخفیف ہو سکتی ہے تو اس کی طرف امام صاحب کو آپ بتائیں گے تو انشاءاللہ وہ توجہ کریں گے اور یہ آپ کا حق ہے ایک نمازی کے طور پر آپ کر سکتے ہیں میں مفتی امام صاحب سے پہلوں ہوں حضرت مفتی حضرت اکدس صدر مفتی رشید امام صاحب رحمت اللہ علیہ کے بارے میں نے سنا ہے کہ وہ فجر کی نماز میں گیارہ منٹس اوپر نہیں جانے دیتے ایسا کچھ ہے یا بس ایسی کوئی تائین تو نہیں تھی لیکن ہم نے جان تک ہمیں یاد ہے تو یہی دس سے بارہ منٹی فجر کی نماز میں لگتے تھے اور ہمارے انجامت الرشید کی مسجد میں آج بھی اسی طرح ہوتا ہے دس سے بارہ منٹ میں فجر کی نماز پوری ہو جاتی ہے تو اس وقت چونکہ امت میں ویسے ہی بہت زیادہ غفلت ہے اور انتہائی مشغولیت کا زمانہ ہے تو من امم قومن فلیخفف اس پر عمل کرنا چاہیے اگر کوئی بڑی صورت پڑھتا بھی ہے تو اس کو پڑھنے کی رفتار تھوڑی تیز کریں درہا روانی سے پڑھے تاکہ وقت تو اتنا ہی لگے شیخ صاحب کا سوال ہے مفتی فیصل آمد صاحب کی خدمت میں کیا امام کی اقتداء میں سنت پڑھ سکتے ہیں جبکہ امام صاحب فرض ادا کر رہے ہیں جی زہر اور عشاق کے وقت میں اگر آپ سنتیں پڑھ لیتے ہیں امام کے ساتھ جبکہ آپ پہلے کہیں فرض پڑھ چکے ہیں آپ صرف سنت کی ادائیگی ہے یا کوئی نفل پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ امام کے پیچھے اگر پڑھتے ہیں تو کیونکہ امام کا فرض ہے اور آپ کی اس سے کم درجے کی نماز ہے تو آپ کی نماز ٹھیک ہو جائے باقی مغرب میں تو ظاہر ممکن نہیں ہے اور فجر کا وقت مقروح ہوتا ہے تو اثر کے بعد بھی مقروح ہوتا ہے وقت آپ نے اثر کی نماز پڑھ لیا ہے تو پھر آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں تو ظہر اور عشاہ میں آپ پڑھ سکتے ہیں مفتی محمد ویس صاحب سے پوچھیں گے سوال اصد بنگش صاحب پوچھ رہے ہیں کیا نماز میں قرآن الٹا پڑھ سکتے ہیں مثلا پہلی رگت میں سورہ ناز پڑھیں اور دوسری میں سورہ اخلاص ترتیب الٹتے ہیں فر نمازوں میں سورتوں کی رہایت رکھنا چاہیے اس کے اندر الٹا کرنا یعنی جو آگے والی سورت ہے اس کو پہلے پڑھنا اور پہلے والی سورت کو بعد میں پڑھنا اگر یہ قصد و ارادے کے ساتھ تو اس کو فقہ نے مقروح قرآن دیا ہے لیکن اگر بغیر قصد و ارادے کیسا ہو جائے تو پھر اس میں قرآن نہیں ہے جہاں تک نوافل کے بات ہے تو نوافل میں اس بات کی بنجائش اور غرصت ہے کہ جو پہلے والی سورت تو اس کو بعد میں پڑھا جائے بعد والی سورت کو پہلے پڑھ لی جائے لیکن نوافل میں بھی افضل یہ ہے کہ سورتوں کی رہایت رکھ لی جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے جی جی جزاکم علیہ جی اگلا سوال ہے اور وہ سوال ہم سے پوچھا ہے بندرشید صاحبہ نے کراچی سے کیا نماز میں سورت فاتح کے بعد دوسری سورت درمیان سے شروع کر سکتے ہیں جیسے کوئی سورت بقرہ حبز کر رہا ہو تو کیا وہ نماز میں اسے درمیان سے پڑھ سکتا ہے جی فر نمازوں میں اگر ایک لمبی سورت ہے اس لمبی سورت کے آخر سے دونوں رکعتوں میں تلاوت کی جائے تو اس کو فقہ نے تو بلاقرہات کی درست قرار دیا ہے لیکن اس کے علاوہ جتنی بھی سورتیں بنتی ہیں یعنی پہلی رکعت میں اولی سورت شروع کی اور دوسر رکعت میں سورت کا آخر پڑھا یا ایک رکعت میں پہلی سورت کے شروع پڑھا اور دوسر رکعت میں دوسری رکعت کے شروع پڑھا تو اس کو فقہ نے خلاف اولہ قرار دیا ہے کہ ایسا نہیں کرنے چاہیے لیکن اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو نماز میں فرق نہیں آتا لیکن نماز ایسا انداز میں پڑھنی چاہیے کہ اس میں کسی قسم کی قرارت نہ ہو خلاف اولہ قام نہ کہہ جائے تو بہتر یہ ہے کہ جس طرح اگر درمیانی سورت سے پڑھا جا رہا ہے تو اس طرح نہ پڑھا جائے بلکہ آخر سے پڑھا جائے دیکھیں اگر کوئی کسی خاص وجہ سے جیسے نماز ادا کر رہا ہے اس کے اندر یاد کرنے کی نیے سے پڑھ رہا ہے تو شاید اس سورت میں اس کو خلاف اولہ بھی نہ کہہ جائے جزاکہ اللہ بہت شکریہ اگلے سوال اور وہ مفتی محمد صاحب کی خدمت میں ہے پوچھا ہے سوال ہم سے محمد احسان صاحب نے خان محمد والا سے کیا مسجد سے ٹوپی تصویر وغیرہ اٹھا کر اپنے پاس رکھ لینا اور اسے استعمال میں لانا جائز ہے جی جائز نہیں ہے مسجد میں جو لوگ ٹوپی رکھتے ہیں یا تصویر رکھتے ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہاں مسجد عبادتگاہ ہے تو یہاں عبادت کرنے والے آئیں گے وہ اس کو استعمال کریں گے تو مجھے سواب ملے گا تو وہ کو مسجد کے لیے وقف کر لیتا ہے اس لیے وقف کی کسی چیز کو مسجد کی عدود سے باہر لے جانا اور استعمال میں لانا جائز نہیں بہت شکریہ اگلے سوال ہے نام نہیں ہے سائل کیا کسی بڑے گناہ سے بچنے کے لیے چھوٹے گناہ کرتے کا آپ کیا جا سکتا ہے یا کسی بڑے نیک عمل کو کرنے کے لیے کسی گناہ کا مرتکہ ہونا جائز ہے جی کسی بڑے نیک عمل کو کرنے کے لیے گناہ کا ارتکاب بالکل جائز نہیں ہے دین کو منحدم کر کے آپ کو دین قائم نہیں کر سکتے باقی جو دوسری بات پوچھی ہے کہ کسی بڑے گناہ سے بچنے کے لیے چھوٹے کا ارتکاب کر سکتے ہیں تو اس کی صحیح صورتی ہے کہ آپ کو جو صورت درپیش ہے وہ پوچھ کر وہ بتا کر کسی مستند مفتی سے پوچھیں اس لیے کہ معلوم نہیں آپ کس کو چھوٹا کہہ رہے ہیں کس کو بڑا کہہ رہے ہیں اور کیا صورتحال درپیش ہے بعض اوقات گنجائش ہوگی بعض اوقات گنجائش نہیں ہوگی گنجائش صرف اس صورت میں ہوتی ہے کہ جب آدمی کے لیے کوئی چارہ نہ ہو دو راستوں میں سے ایک راستے کو ضرور اختیار کرنا ہو دونوں سے بچ نہیں سکتا کسی نہ کسی ایک کو اختیار کرنا پڑے گا تو اس میں پھر یہ ہے کہ احوان الولیت ہے ان کو اختیار کرنے کا حکم ہے جو کم درجے کی مسئلت ہے کم درجے کا گناہ ہے اس کو آدمی اختیار کر لے بڑے سے بچے وہ پوری بتا کر مسئلہ پوچھیں بہت شکریہ مفتی فیصل حمد صاحب کی خدمت میں سوال ہے سلمان صاحب کا سعودی ریبیہ سے میں ایک دفعہ مسافر تھا لاعلمی میں چار رکت کی امامت کروا دی مقتدیوں میں بہت سارے مقیم بھی تھے اب میرے لیے کیا حکم ہوگا جبکہ میں ان مقتدیوں کو جانتا بھی نہیں ہوں کہ انہیں بتا سکوں یہ غلطی سے اگر آپ سے اس طرح ہوا تھا تو آپ کو سجد صاحب کرنا چاہئے تھا آپ کی نماز تو ہو جاتی لیکن جو مقیمین ہیں جب آپ نے چار پڑھ لی تو پھر ان کی نماز نہیں ہوئی تو ان کے ذمہ تو دورانہ ہی ہے اور اب آپ کو جس حد تک آپ بتا سکے انہیں تو اب بتائیں اور استقبار کریں شکریہ انیس شیخ صاحب ایڈیا سے عورت نکاح کر کے اپنے شوہر کے گھر آتی ہے اور اس کی نیت پندرہ دن سے زیادہ ٹھہرنے کی نہیں ہے تو کیا وہ قصر نماز پڑھے گی جبکہ شوہر کا گھر اس کا اپنا گھر ہوتا ہے جی شوہر کے گھر میں تو اس نے ایک اور وطنی اصلی بنا لیا اپنا تو اب وہ وہاں پر جتنے دن کے لیے بھی آئے گی تو وہ پوری نماز پڑھے گی اس میں ایسا نہیں ہے کہ پندرہ دن کی نیت سے ٹھہرے گی تو پھر شروع ہوگی اور اس سے پہلے نہیں ہوگی بلکہ جیسے ہی وہ برات آئے گی تو اسی وقت سے مقیم ہو جائے گی پتہ رہی ہے پندرہ دن سے زیادہ تھیرنے کا کیوں ان کو یقین نہیں ہے وہ بیچ میں دعوت ہوتی ہے تو واپس بھی جانا ہوتا ہے نا تو اچھے پندرہ دن پورے نہیں ہو رہے ہوں ٹھیک ہے مہت مہود ہوئے صاحب آپ کی خدمت میں سوال ہے سعید بابانی صاحب کا دو رکت والی نماز میں اگر اتحیات کے بعد بھول کر کھڑے ہو جائیں تو یاد آنے کے بعد جب بیٹھیں گے تو دوبارہ سے اتحیات پڑھتے سجدہ صاحب کرنا ہوگا یا ڈائریکٹ سجدہ میں جانا ہوگا یہ اگر یہ تشاہد پڑھنے کے بعد کھڑے ہوئے ہیں تو یاد آنے کے بعد جب یہ واپس بیٹھیں گے تشاہد نہیں پڑھیں گے بلکہ سلام پھیننے کے بعد سجدہ صاحب کرنے کے بعد پھر یہ تشاہد پڑھیں گے لیکن جب یہ بیٹھے ہیں تو اس صورت میں تشاہد نہیں پڑھیں گے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ برارہ ہم سب کو ایٹھا سے پوچھتے ہیں اگر سنت رماز میں تیسری چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھنا بھول جائیں تو سجدہ صاحب کریں گے یہ سنت اور نوافل کے ہر رکعت میں سورت پڑھنا ہی ضروری ہوتا ہے تو اگر کوئی بھول جائے تو آخر میں سجدہ صاحب کے ذریعے سے اس کی تلافی کی جائے گی بہت شکریہ اویے سممار صاحب امریکہ سے اگر سجدہ صاحب واجب ہو اور تحیات کے بعد کرنا یاد نہ رہے البتہ سلام پھینے سے پہلے پہلے یاد آ جائے تو تب بھی سجدہ کر سکتے ہیں یہ سنت طریقہ دیئی ہے کہ تشاوت پڑھنے کے بعد سلام پھیر کر سجدہ صاحب کر لی جائے لیکن اگر کوئی بھول جاتا ہے دورو شریف کے بعد دعا کے بعد کر لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں بلکہ اگر سلام کے بعد بھی یاد آ جاتا ہے اور کوئی ایسا کام نہیں کیا جو نماز کے منافع کام ہو تو تب بھی اس کو گنجائش ہوتی ہے کہ وہ سجدہ صاف کر کے نماز کو مکمل کر لیں جزاکم اللہ جی مفتی محمد صاحب کی خدمت میں سوال ہے محمد احسان صاحب کا میں نے ایک حدیث پڑھی تھی جس نے میری محبت میں اپنے بیٹے کا نام محمد یا احمد رکھا تو اللہ تعالیٰ اس باپ اور بیٹے کو بخش دے گا کیا یہ حدیث صحیح ہے جی اس حدیث کے بارے میں محدثین کی آرہ مختلف ہے اور اس موضوع پر تقریباً کوئی چھبیس حدیث ہیں اصول یہ ہے کہ جب کوئی روایت ضعیف ہو لیکن وہ متعدد ترک سے ہو تو وہ اس کا زوف کم ہو جاتا ہے اس کو تقویت حاصل ہو جاتی ہے اور وہ حسن درجہ کی ہو جاتی ہے اگر کوئی ایسی حدیث ہے جس کے سارے ترک میں شدید زوف ہے تو تعدد ترک کی وجہ سے وہ شدت میں کمی آ جاتی ہے یہ حدیث ایسی ہے اس میں تھوڑے تھوڑے الفاظ کے اخلاف سے مختلف روایات ہیں لیکن جس حدیث کو اقرب الی صحہ قرار دیا گیا ہے وہ ہے مسند احمد کی روایت ہے ابن عساکر نے بھی نقل کی ہے دوسرے ادرات نے امام ترمزیر میں بھی نقل کی ہے وہ ہے جس کا کوئی بچہ پیدا ہوا اور اس نے اس کا نام محمد رکھا میری محبت کی وجہ سے اور میرے نام سے برکت حاصل کرنے کی بنا پر تو وہ اور اس کا وہ بچہ دونوں جنت میں ہوں گے اس کو امام ترمزیر رحمت اللہ علیہ نے حسن صحیح کہا ہے تو گویا کہ یہ ایک روایت ایسی ہے ان چھبیس میں سے کہ جس کو اقرب الی صحہ قرار دیا گیا ہے یا بعض محدثین نے اس کو حسن کہا ہے حسن صحیح کہا ہے تو اس لیے فضیلت کے طور پر اس حدیث کو بیان کیا جا سکتا ہے باقی بہت ساری روایات ان میں مختلف فضائل ذکر کیے گئے ہیں تو چونکہ ان میں اگر ان کو دیکھا جائے تو شدید زوفہ یا بعض روایات اس سلسلے میں موضوع بھی ہیں تو اس لیے ان پر پورا یقین رکھنا تو ٹھیک نہیں ہے لیکن امید رکھی جا سکتی ہے اور یہ جو حدیث ہے یہ فضائل میں قابل قبول حد تک اس کا درجہ موجود ہے اس لیے اس کو بیان کرنا یا اس کا اعتقاد رکھنا کہ انشاءاللہ ایسا ہوگا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں جزاکو اللہ جی بہت شکریہ یہ بتا دیں کہ ہمارے یہاں یہ ضائف حدیث کا بہت بہت ذکر ہوتا ہے اور پھر یہ تعطید ترک جو خاص اسطلح یہ بھی استعمال ہوتی ہے اس کا مطلب بہت بتا دیں تاکہ دیکھیں ایک حدیث ہوتی ہے جس کے الفاظ بلکل ایک جیسے ہوتے ہیں یا تھوڑا بہت الفاظ کا فرق ہوتا ہے لیکن مفہوم اور معنہ ایک ہی ہوتا ہے تو راوی حدیث ہے جو کسی معلف نے اپنی کتاب میں مثال کے طور پر امام بخاری نے ذکر کیا وہ روایت تو امام بخاری سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو یہ رجال کا سلسلہ ہے جو رواد کا سلسلہ ہے امام بخاری کہتے ہیں مجھ سے فلان نے بیان کیا ان سے فلان نے بیان کیا ان سے فلان نے بیان کیا ان سے فلان صحابی نے بیان کیا اور ان صحابی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تو یہ جو سند کا سلسلہ ہے اس کو طریق کہتا ہے تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ حدیث ایک ہوتی ہے الفاظ اس کے ایک ہی ہوتے ہیں یا تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے مفہوم ایک ہوتا ہے لیکن اس کے یہ طریق مختلف ہوتا ہے امام بخاری نے جس طریق سے نقل کیا امام مسلم نے اس کے علاوہ دوسرے طریق سے یعنی ان کے سند کے جو رجال ہیں وہ اس کے علاوہ اور ہیں اور امام ترمزی نے نقل کیا ہے ان کے روایت کے رجال اور ہیں کچھ وہ مشترک ہیں کچھ الگ ہیں تو اس طریقے سے وہ ایک روایت کے کئی طریق ہو جاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں تعدد ترک یا یہ روایت متعدد ترک سے ثابت ہے مختلف اسانیت سے ثابت ہے دونوں تعبیر جزاکمال اگلا سوال ہے جمال بشیر صاحب پوچھ رہے ہیں کسی گھر میں کوئی فوت ہو جائے تو کیا چالیس دن کے اندر یا ایک سال کے بعد شادی ہو سکتی ہے شادی بالکل اس کے دوسرے دن بھی ہو سکتی ہے سوک بنانے کی اجازت سے شریعت نے صرف تین دن تک دی ہے کہ تین دن میں غم بہت تازہ ہوتا ہے تو اس وقت ظاہر ہے کہ شادی رچانا یہ ایک معاشرتی طور پر بھی اچھا نہیں سمجھا جاتا اس لئے شریعت نے جو طبیعت اقاضے ہوتے ہیں ان کو پیش نظر رکھ کر حکام دیئے ہیں تو تین دن تک تو سوک بنانے کی اجازت ہے کہ اس میں کوئی شادی نہ کرے لیکن یہ کہ ان تین دنوں میں بھی شادی کرنا کوئی حرام نہیں ہے مثال کے طور پر کوئی تاریخ تیہ ہوئی ہے اور اس میں کچھ لوگوں کی شرکت لازمی ہے اور ان کو تیسرے دن سفر کرنا ہے تو اب یہ حادثہ پیش آ گیا ادھر سے ان کا تقاضی یہ ہے کہ اب اگر اس وقت نہیں ہوگی تو پھر دو سال مؤخر ہو جائے گی تو اس سے دولہ دولن کو بھی بہت لمبا انتظار کرنا پڑے گا اور لوگوں کو دوبالہ جمعہ انہیں دکت پیش آئے گی تو ایسی ضرورت کی بنا پر تین دن کے اندر بھی کی رہا سکتی ہے اور تین دن کے بعد تو بالکل کوئی پابندی ہے ہی نہیں بہت شکریہ آپ نے فرمایا کہ مطلب شریعت نے اجازت دی ہے سوک کیوں معاشرتی طور پر بھی یہ مناسب نہیں سمجھاتا معاشرے کا تو جو حال ہے جی تو وہاں تو چالیس دن سے پہلے بالکل مناسب نہیں سمجھتے ہیں تو اس حوالے سے دیکھیں شریعت نے تو ہمیں پابند نہیں کیا لیکن اگر کوئی چالیس دن کسی معاشرے میں چالیس دن کے اندر اندر اس طرح کی شادی کرنا معیوب سمجھا جاتا ہے تو اول تو لوگوں کو سمجھانا چاہیے کہ یہ شرعن معیوب نہیں ہے تو ہمیں بھی اس کو معیوب نہیں سمجھنا چاہیے لیکن اگر چالیس دن مؤخر کرنے میں کسی طرح کی کوئی خرابی لازم نہ رہی ہو کچھ لوگوں کا حرج نہ ہو رہا ہو کوئی اور شریعت قباحت اس میں نہ ہو تو چالیس دن مؤخر کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے جزاکم اللہ مفتی فیصل حمد صاحبی خدمت پر سوال ہے اور پوچھا ہے ابینت محمد عاظم حاشمی صاحب علم بہاہدین سے نماز شروع کرنے سے پہلے اگر بندہ نیت کرے کہ جب تک نماز پڑھتا رہوں گا تو اعتقاف کی نیت ہے یا قرآن سے پہلے نیت کرے کہ جب تک قرآن پڑھتا رہوں گا تو اعتقاف کی نیت ہے اس طرح نفل اعتقاف ہو جاتا ہے دیکھیں نفل اعتقاف جو ہے اس کا کوئی وقت ہے نہیں ہوتا آپ نیت کر لیں کہ میں اعتقاف کی حالت میں ہوں تو آپ جتنی دیر بھی وہاں پر مسجد میں رہیں گے تو آپ اعتقاف کی حالت میں ہوں گے تو یعنی نماز کے ساتھ اسے مادود کرنا کہ اس کے بعد وہ ختم ہو جائے تو اس کی تو ضرورت نہیں ہے نفل اعتقاف ہے آپ نفل اعتقاف کی نیت کرنے جب مسجد سے آپ نکلیں گے تو آپ کا اعتقاف مکمل ہو جائے بہت شکریہ یہ شاید چونکہ بزارے خاتون ہیں تو گھر کے اعتقاف سے شاید پوچھیں خاتون ہیں جی جا تو گھر میں تو ایسے اعتقاف ہوتا نہیں وہ تو صرف جو رمضان کا سنت اعتقاف ہوتا ہے وہ خاص اگر کوئی نماز کی جگہ بناتے ہیں تو وہاں ہوتا ہے ایسے کسی بھی کمرے میں بیٹھ کے اعتقاف کی نیت تو نہیں ہوتی اگلے سوال ہے اور بند ممتاز صاحب کراچی سے کیا کوئی آدمی چارش کے شراک وغیرہ کی نمازوں میں قضا نماز کی نیت کر سکتا ہے یا صرف قضا پڑے گا کیونکہ اگر وہ نوافل پڑتا ہے تو قضا نمازیں لے جاتے ہیں دیکھیں اس کا جواب پہلے بھی ہو چکا ہے کہ قضا نمازیں ظاہر ہے اس کو ایک ترجیح ہے لیکن نفل جو نمازیں ہیں ان کے بھی اپنے یعنی ان کے فضائل ہیں اور اس کے اپنے اثرات ہیں تو لہذا دونوں کا اعتمام کرنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے اگر بل فرض کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ اتنا متساحل ہے کہ ایسے غافل ہے کہ وہ یعنی یا تو وہ نفل پڑ سکتا ہے یا پھر قضا نمازیں پڑ سکتا ہے تو پھر اس کو بہرحال قضا نمازوں کو ترجیح دینا چاہیے اور جس حد تک ہو سکے وہ نفل بھی ساتھ میں کوشش کر کے پڑتا رہے لیکن انہوں نے کسی کی عمر زیادہ ہو گئی ہے اور وہ دونوں چیزوں کو نہیں جمع کر سکتا یعنی خاص حالات میں تو اس کی منجائش ہو سکتی ہے لیکن عادت بنا لینا اور جوانی کے باوجود بھی یعنی سستی کا مظاہرہ کرنا یہ پسندیدہ نہیں اور باقی انہوں نے جو ایک تعبیر کی کہ چاشت میں قضا کی نیت کر لیں تو قضا کی نیت تو بالکل واضح آپ کو کرنی چاہیے اگر آپ واضح نیت نہیں کریں گے آپ کہیں کہ چاشت بھی پڑتا ہوں اور قضا بھی پڑتا ہوں تو پھر آپ کی قضا یادہ نہیں ہوگی تو قضا کی نیت تو بالکل واضح ہو اور چاشت کی حمد ہو تو وہ الگ سے پڑھ لی جائے الگ سے پڑھ لی جائے بہت شکریہ اگلے سوال مفتی محمد اویس صاحب کی خدمت میں ہے قسمت اللہ صاحب کے سودی عرب سے اگر نماز کے سجدے میں امام صاحب سے تھوڑا سا پہلے سر اٹھا لیا جائے اور یہ اندازہ بھی ہو جائے کہ میں نے سر تھوڑا پہلے اٹھا لیا ہے تو کیا یہ نماز لوٹانا واجب ہوگا یہ نماز درست ہو جائے گی یہ اگر کوئی قضد و ارادے کے ساتھ امام سے پہلے اپنے سر اٹھاتا ہے سجدے سے یا رکوم ہے تو قضد و ارادے کے ساتھ ایسا کرنا یہ بڑا گناہ ہے حدیث شریف آتا ہے مفہوم یہ ہے کہ جو مقتدی امام سے پہلے اپنے سر رکوم ہے یا سجدے میں پہلے اٹھا لیتا ہے تو اس کو اس واسے ڈننے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدے کا سنہ بنا دیں البتہ اگر بغیر قسمت ارادے کیسا ہو جائے تو اس میں گناہ نہیں ہے البتہ نماز دونوں صورتوں میں ہو جائے شکریہ محمد صاحب اس سوال کوئیت سے کیا آخری قادہ میں درود اور دعا پڑے بغیر نماز ہو جاتی ہے یا نہیں یہ قائد اخیرہ میں درود شریف اور دعا پڑھنا یہ سنت ہے تو قصد و ارادے کے ساتھ درود شریف کو چھوڑنا یا دعا کو چھوڑنا یا خلاف سنت حمل ہے ایسا نہیں کرنا ہے شایئے شکریہ محمد جنید صاحب میرے انڈیا سے پوچھتے ہیں کہ غسل میں ایک فرض شوٹ جائے مثلا کلی کرنا یا ناگ میں پانی ڈالنا اور باقی غسل مکمل کر لیا جائے بعد میں یاد آئے کہ ایک فرض شوٹ گیا ہے تو کیا پورا غسل دوبارہ کرنا ہوگا یا جو فرض شوٹ ہے صرف اسی کو پورا کر لیا جائے یاد آنے پر جو فرض شوٹ ہے صرف اسی کا یادہ کر لیا جائے تو غسل ادا ہو جائے صحیح اس کے لئے کوئی ٹائم لیمٹ بہت شکریہ مفتی محمد صاحب کی خدمتیں سوال جنبیل انساری صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں کہ نو مولود بچے کے کان میں آذان اور اقامت کہنا صحیح ہے میں نے سنایا کہ اقامت دینا ثابت نہیں ہے جی نہیں اقامت بھی ثابت ہے اور اس انسلے میں دو روایتیں ہیں اور ایک روایت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ہے اور دوسری روایت کسی دوسرے صحابی حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ کی ہے آہو تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ ہے قرائت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یعذنو فی اذنی حسن حین ولدہ یا حین ولدتہ فاطمہ بس صلاح جیسے اذان نماز کے لئے دی جاتی ہے ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایک دونوں کے لئے دو کانوں میں اذان دی تو اب دو کانوں میں اذان نہیں ہوتی ظاہر ہے وہ ایک کان میں اذان تھی ایک کان میں اقامت تھی اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں تو تسریح ہے کہ ایک کان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دی وَاَقَامَ فِي اُذُنِهِ الْيُسْرَةِ اور دوسرے آپ کے بائیں کان میں انہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقامت کہیں تو اس لئے یہ روایات سے ثابت ہے اور اس میں کسی طرح کا شبہ نہیں کرنا چاہیے چھیک بہت بہت شکریہ اگلا سوال ہے اور وہ سوال بھی انڈیا ہی سے ہے حدیث میں حقیقے کے لئے چھوٹے جانور کا ذکر آیا ہے تو ہم حنفی بڑے جانور کا جواز کہاں سے ثابت کرتے ہیں یعنیز بڑے جانور میں کرنے لوگوں کا حقیقہ ہو سکتا ہے ان کا بنیادی سوال یہ ہے کہ چونکہ حدیث میں حقیقے کے لئے شات اور شاتان کا ذکر آتا ہے کہ لڑکا ہو تو دو بکرییں زبا کرو لڑکی ہو تو ایک بکری زبا کرو تو وہاں تو شات کا لفظ ہے شات بکری کو کہا جاتا ہے تو یہ جو بڑے جانور میں ہم کوئی حقیقہ کا ایک حصہ رکھ لیتے ہیں لڑکی کے لئے یا دو حصہ رکھ لیتے ہیں لڑکے کے لئے تو اس کا کیا ثبوت ہے تو یہ بار ٹھیک ہے کہ حدیث میں اس کا سرحتان ذکر نہیں ہے لیکن چونکہ مقصد دونوں کا ایک ہے یہاں بھی احراق دم مقصود ہے وہاں بھی احراق دم مقصود ہے یہاں بھی ایک جانور کا خون بایا جاتا ہے اور اس کو قربان کیا جاتا ہے تو وہاں پر بھی ایک مولود کے گویا فدیہ کے طور پر اور اس سے بلائیں دفعہ کرنے کے لئے ایک جانور کو زبا کیا جاتا ہے پھر مختلف اگر ابو داود کی روایات کو اور اسی طرح تلمزی کی روایت کو اور بخاری کی روایت کو ان کو جمع کیا جائے تو آپ نے جس طریقے سے قربانی کے لئے نسوک کا لفظ استعمال کیا اسی طرح حقیقہ کے لئے بھی نسوک کا لفظ استعمال کیا جس طرح آپ نے اس کے لئے احراق دم کا قربانی کے لئے احراق دم کا لفظ استعمال کیا اسی طریقے سے آپ نے حقیقہ کے لئے بھی احراق دم کا لفظ استعمال کیا تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ جس طریقے سے احراق دم قربانی میں ہوتا ہے اسی طریقے سے حقیقہ میں ہوتا ہے تو جو اور پھر جمہور فقہان ہیں وہی شرائط حقیقہ کے جانور کے لیے مقرر فرمائی ہیں جو قربانی کے جانور کے لیے کہ اس کی عمر اتنی ہونی چاہیے وہ یوب سے پاک ہونا چاہیے وہ اچھا ہونا چاہیے تو اسی طرح حقیقہ کے لیے بھی انہوں نے تفصیل فرمائی ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو حکم قربانی کا ہے وہی حقیقہ کا ہے تو قربانی میں جس طریقے سے ایک سے زائد لوگ شریک ہو سکتے ہیں ساتھ تک شریک ہو سکتے ہیں تو اسی طریقے سے ایک جانور میں اگر کچھ ایسے قربانی کے ہوں اور کچھ ایسے حقیقے کے ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے چونکہ دونوں قربتیں ہیں وہ بھی قربت ہے اور یہ بھی قربت ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے تو اس لیے ان کو کسی بڑے جانور میں حقیقہ کا حصہ رکھنا یہ جمہور علماء نے اور خاص طور سے حنفیہ اور شافیہ کا متفقلہ مسلک ہے اور حنابلہ میں سے بھی ابن قدامہ حنبلی رحمت اللہ علیہ نے اس کو جائز کرا دیا کہ کسی بڑے جانور میں حقیقہ کا جانور رکھا جائے ہمارے اہل حدیث حضرات اس کو نہیں مانتے لیکن جمہور فقہ نے اس کا جواز بیان فرمایا ہے اور مقاصد کو اگر دیکھا جائے تو اس میں کوئی اشکال کی بات نہیں ہے جزاکم اللہ بہت شکریہ اگلا سوال مفتی فیصل احمد صاحب کی خدمت ہے اور وہ ہم سے پوچھا ہے محمد جنید صاحب نے نہیں بلکہ نسرین صاحب نے مکہ مکرمہ سے اکثر لوگ نظر سے بچنے کے لیے گھر میں نیلے پتھر پر تین قل لکھ کر دیوار کو لٹکا دیتے ہیں کیا یہ جائز ہے اسی طرح نظر دور کرنے کے لیے فیروزہ پہنتے ہیں جبکہ عقیدہ میں شرک نہیں ہوتا جائز ہے جی نظر دور کرنے کے لیے اگر کوئی سورج جو ہے وہ لٹکا لی جائے آہ یا کسی بزرگ نے اس طرح سے بنا کے دیا ہو کہ کسی پتھر پہ لکھ دیا ہو تو اس کی بھی گنجائش ہے آہ فیروزہ پتھر یا کوئی بھی پتھر آہ بغیر کسی نیت کے پہننے میں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن خاص طور پر یہ سمجھنا کہ اس سے یعنی ملائیں دور ہوتی ہیں یا یہ موسر ہیں تو کیونکہ اس سے پھر شرک کی ابتداء ہوتی ہے اور اس طرف ذہن جاتا ہے تو اس سے بچنے کا احتمام کرنا چاہیے ہاں اگر کسی بزرگ نے ہی اس طرح کا کوئی پتھر پہننے کے لیے تجویز کیا ہے اور وہ بزرگ خود متبع سنت ہیں اور سیئول عقیدہ ہیں تو پھر اس صورت میں ان کے لیے گنجائش ہوگی لیکن بالعموم جیسے لوگوں کا رواج ہو گیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے دیکھا دیکھی جو ہے مختلف انگوٹیاں پہنتے ہیں پھر اس کی بہت ساری تاثیرات ایک دوسرے سے بیان کی جاتی ہیں تو جو ایک عوامی چیزیں ہیں تو اس کا خیال کرتے ہوئے پہننا یہ ٹھیک نہیں ہوگا بہت بہت شکریہ مضمبل باجوہ صاحب لاہور سے پوچھتے ہیں مجھے کسی نے ہر فرض نماز کے بعد سجدے میں اکتالیس بار آیت کریمہ پڑھنے کا وظیفہ بتایا تھا لیکن جیسا کہ اثر اور فجر کی نماز کے بعد نفل نماز پڑھنا جائز نہیں ہے تو ان عوقات میں اس وظیفے کے لیے سجدہ کرنا جائز ہوگا یا نہیں دیکھیں ہر نماز کے فوراں بات سجدہ کرنا ویسے ہی مکروح ہے اگر یہ مرد ہیں یا خاتون ہیں یہ مرد ہیں مرد تو ظاہرہ کے مسجد میں نماز پڑھے گا تو جماعت کی نماز کے بعد پھر نماز کے فوراں بعد کسی قسم کا بھی سجدہ تاکہ سجدہ شکر بھی اگر کوئی کر رہا ہے تو یہ مکروح ہے اس کی متعدد وجو بیان کی گئی ہیں تو کیونکہ یہ عمل جو ہے مستقل کرنا جائز ہی نہیں ہے ان کے لیے تو لہٰذا ان کو اس کا اعتمام نہیں کرنا چاہیے جنہوں نے بتایا ہے ان کو بتا دیں کہ بھئی اس موقع پہ نماز کے متصل بات سجدہ کرنا تو جائز نہیں تو پھر اگر وہ کوئی اور تجویز کر دیں تو ٹھیک ہے اور اگر وہ ایسے تجویز نہ کریں تو ہو سکتا ہے کہ مطلب وہ باشرہ اور متویس سنت نہ ہو تو پھر ان کی جگہ کسی اور جگہ سے اس قسم کا آپ جو وظیفہ لینا چاہتے ہیں وہ لے سکتے ہیں بہت بہت شکریہ جی جزاکم اللہ دین و معزز رحمانوں کا تمام ناظرین سامین آپ کا بہت شکریہ درمیان میں میں نے ایک نام لیا شروع میں ہمارے بھائی طالب صاحب جو آپ کی ان تمام سوالات مرتب کرتے ہیں اور پھر وہ اس پروگرام میں شریک ہوتے ہیں آپ کے سوالات ان کے لیے خصوصی طور پر دعاوں کی مدرخواست کروں گا ہوں گے گھر میں ایک مرحلہ درپیش ہے بڑا اہم ترین تو آپ سے بہت خاص دعاوں کی درخواست ہے میں نام لوں گا جلدی سے جن یعنی حضرات کے سوال شامل ہوئے ہیں آج ریاض صاحب اسلام عباس ریاض خان صاحب شبنب عباسی صاحب محمد عویس صاحب اسلام عباس سے محمد اجاز صاحب ابریکہ سے محمد عثمان صاحب دہلی سے بنت ملیر عحمد صاحب اینڈیا سے محمد حسان صاحب خان محمد والا سے محمد احسان صاحب اگین جمال مشیر صاحب جمیل انساری صاحب اور اس کے بعد محمد سلمان صاحب محمد ادنان صاحب عیشہ التاف صاحب ارابل پنڈی سے عجمال خان صاحب ریاض سے عبو بکر چودری صاحب آسام سے شیخ صاحب سلمان صاحب سعودی ریبیہ سے انیس شیخ صاحب انڈیا سے بنت ممتاز صاحب اکراچی سے بنت محمد عاظم عاشم صاحب امڈی بہاردین سے مزمل باجوہ صاحب لاہور سے نسرین صاحب مکہ مکرمہ سے بنت ممتاز صاحب اکراچی سے فاطمہ عباسی صاحب سعودی ریبیہ سے بنت زہر حمد صاحب انڈیا سے عبدالغفار صاحب نواب شاہ سے اسد بنگر صاحب بنت رشید صاحب اکراچی سے ساعت بابانی صاحب بلال حمد صاحب کوئٹہ سے اوئے صاحب مارسہ امریکہ سے خسمت اللہ صاحب صاحب اراب سے محمد صاحب کوئٹ سے اور محمد جنیل صاحب میریٹ انڈیا سے ناظرین صاحب کل آپ سے مرکات ہوتی انشاءاللہ رزیز اور تب تک لیا آپ سے اجازت نہیں اللہ حافظ